تو یہ ایک بہت سال پرانی بات ہے ایک گاؤں میں ایک راجہ راہ کرتا تھا اور وہ راجہ بہت گندہ راجہ تھا وہ اپنے سبی گاؤں کے لوگوں سے ڈائمنڈ مانگا کرتا تھا چلو چلو سارے لوگ میں کوئی ڈائمنڈ لاکھے دو جلدی جلدی جو نہیں لاکھے دے گا اس کا بہت برا حال کروں گا اے پیلے سوٹ والے جلدی سے ڈائمنڈ رکھ کر کے نکل ہاں مالک ہاں مالک جا رہا ہوں تو بھی ڈال جلدی ڈائمنڈ ساری راجہ میرے پاس ڈائمنڈ نہیں ہے کرپے کر کر آپ مجھے ماف کر دیں میں بہت گریب انسان ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں ڈائمنڈ مائننگ کرنے گیا تھا تو مجھے کچھ نہیں ملا تھا پلیز راجہ جی کرپے کر کر مجھے ماف کر دیں اے دوشت تیری اتنی ہمت کی تو مجھے ڈائمنڈ نہیں دے گا اب دیکھ میں تیرا کیا حل کرتا ہوں دیکھ میرے ڈبے میں اتنا سارا ڈائمنڈ پڑا ہے بس تُو نے مجھے ڈائمنڈ نہیں دیا اب دیکھ میں تجھے جیل میں ڈال دیتا ہوں پھر راجہ اسے جیل میں ڈال دیتا ہے پھر وہ بیچارہ روتا ہے اور ان لوگ کو روچ کا سیپ ایک ٹائم کھانا ملتا ہے نورمل لوگ تین بار کھانا کھاتے ہیں ہر دن لیکن ان لوگوں کو سیپ ہر دن ایک ٹائم کھانا ملتا ہے یہ لو یہ لو سارے لوگ جلدی جلدی کھانا کھا لو کھا لو جلد جلدی کھا لو اس کے بعد کھانا نہیں ملنے والا ایسا کہہ کر راجہ انہیں ڈیلی کھانا دیتا اور وہاں سے چلا جاتا پھر ایک دن جو ہوا وہ دیکھنے لائک تھا پھر ایک دن اس میں سے ایک آدمی مر جاتا ہے اور پھر راجہ چنتی تھو کر راجہ اس آدمی کو گاؤں کی ایک ٹھوکویں میں لے جا کر ڈال دیتا ہے پھر اس کے بعد وہ آدمی کھویں میں دھیرے دھیرے کر کر ڈوبنے لگتا ہے پھر اس کا سریر پورا اندر تک ڈوب جاتا ہے دھیرے دھیرے کر کر پھر وہ وہ کھویں سے باہر نکل کر راجہ کے روم میں ڈیلیکٹ آ جاتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ راجہ ابھی سو رہا ہے پھر راجہ کو بلتا ہے راجہ اٹھو میں تمہارے لئے ڈیمن لیا ہوں راجہ اٹھو میں تمہارے لئے ڈیمن لیا ہوں راجہ اچانک سے اٹھتا ہے اور کہتا ہے کون ہے کون ہے م perspect ridiculously کون بول رہا ہے پھر بھوت باہر نکلتا ہے اور اندر آتا ہے میں ہوں جس کو تم نے مار کر کومی میں ڈال دیا تھا پھر راجہ اس بھوت سے معافی مانگ لگتا ہے پلیز مجھے مان کر دو تمہیں جو چاہیئے ہو میں تمہیں دوں گا پلیز مجھے ماننا مط تو پھر بھوت بولتا ہے اب تم مجھے کچھ بھی دے کر بھی کیا کر لوگے اب تو میں مر چکا ہوں اب مجھے کوئی بھی چیز نہیں چاہیے اب میں تمہیں مارے بینے نہیں چھوڑوں گا وہ بھوت را پھر وہ بھوت راجہ کو ماننے لگتا ہے اور راجہ مرنے لگتا ہے دھیرے دھیرے کر کر راجہ کے پاس بہت سکتی تھی تب بھی راجہ مر جاتا ہے اور پھر وہ بھوت راجہ کو اسی کوئے میں دار دیتا ہے تو یہ کہانی نہیں پر ختم ہو جاتی ہے